اسلام و for this my name is V розی Jugend망 135 welcome back to another video this video is about overseas district 2 اور اس ویڈیو کی انڈنگ پارٹ میں جن ممبرز کے حரمی پاک بلوگ میں پلوٹ ہیں اس کے حوالے سے ایکیوٹنیوں سے وہ میں شیئر کروں گا اس ویڈیو کی انڈنگ پارٹ میں اور overseas district 2 کے جو سب سے زیادہ कومن سوال سننے کو ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے overseas district 2 کی development کہاں ہو رہی ہے كیسے ہو رہی ہے اس کا map number 1 number 2 جو مین ایم 2 موٹروے پہ انٹرچینج ہے اس کے حوالے سے نمبر تھری جو سب سے زیادہ کومن سوال سننے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہارمی پاک بلوک کے جو کنسٹرکشن ہے یہ ہارمی پاک بلوک میں جو ساڑھے تین ملہ کے پلوٹس ساڑھے تین ملہ کے پلوٹس کے علاوہ یہاں پہ ساڑھے تین ملہ کے ولا اپارٹمنٹ اور پانچ ملہ کے ولا اپارٹمنٹ جو سیل کیے گئے تھے ان کی کنسٹرکشن کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے بارے میں کیا ڈیویلپمنٹ ہے اس بارے میں بتاؤں گا نمبر بان کے اس وقت جو سکرین پر فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اوورسیز ڈسٹرک ٹو میں جو مین 400 فٹ روڈ ہے اس کے ساتھ جو ایک سیوریچ کے لیے آپ کہہ لیں یہ ایک پرنالہ ٹائپ کہہ لیں جو بن رہا ہے اسی کنسٹرکشن کے حوالے سے اس میں باد میں آتا ہوں اوورال اگر اس پوائنٹ سے آپ دیکھیں گے گولف کورس کے بلکل اوپوزیٹ سائیڈ ہے یعنی کہ اوورسیز ڈسٹرک ون اور پھر سینٹر میں گولف کورس آتا ہے اس کے آگے پھر اگزیکٹیو ڈسٹرک ون آتا ہے اس کے اوپوزیٹ سائیڈ گولف کورس کے بلکل اوپوزیٹ سائیڈ پہ اوورسیز ڈو کم اگزیکٹ تو نہیں کیا ساتا لیکن یہ ایریا جو ہے یہ جو کہ اس کا میپ نہیں آیا لیکن یہاں پہ لینڈ کافی حد تک رال لینڈ جو سو کلیر کر دیا گیا ہے اوپوزیز ڈسٹرک 2 کی لینڈ کے حوالے سے اس کی لوکیشن کے حوالے سے جب اس کا میپ لانچ ہوگا اوپوزیز ڈو اگزیکٹیو ڈو اور ہارنی پاک بلک یہ وہ تین بلک ہیں جن کا ابھی تک سوسائیٹی کی طرف سے اوفیشلی میپ لانچ نہیں کیا گیا اس وقت اسکرین پہ فوٹیج دیکھ رہا ہے یہ بیسیکلی اگزیکٹیو ڈسٹرک 1 بلک 20 ہے جو کنیکٹنگ روڈ ہے ٹوارڈز 400 فیٹ روڈ اس کی فوٹیج ہے اور اس کے ساتھ بیک سائٹ پہ جہاں پہ کچھ مشینری نظر آ رہی ہے وہاں پہ یہ گولف کورس کے رئی ہے اس پہ ابھی جو کام ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کوشش کروں گا یہ لیندھی ویڈیو یہ آراؤنڈ 20 منٹس کی ویڈیو لیکن اس پہ آپ کو میں جتنی ریٹیل ہو سکی میں گائیڈ کرنے کوشش کروں گا کہ ہاں اس وقت جو کرنٹ سٹیٹس ہے دیولپمنٹ کا وہ یہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے جو سکرین پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ ابھی گولف کورس کے بالکل اپوزیٹ سائٹ کی فوٹیج ہے اور ابھی جو 400 فیٹ روڈ اس حوالے سے میں نے پہلے ویڈیو ایک بنائی تھی 400 فیٹ وائیڈ روڈ کے حوالے سے یہ اس روڈ کے ساتھ جو سیوریج کے لیے ایک پر نالہ بنے گا یہاں جہاں پہ آپ کہلیں کہ سیوریج کے لیے یہاں رین فال وارٹر کے لیے ایک پر ایک روڈ بنایا جائے گا جو روڈ کے نیچے ہوگا اس پہ کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے اس کے اگر میں ویڈ کی بات کروں تو تقریبا یہ 4 لینز یا 3 لینز اگر ویڈ آورال کاؤنٹ کی جائے تو تقریبا 100 فیٹ کے آس پاس اس کی ویڈ بنتی ہے جو اس نالہ کی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے پہلے اورسیز دسٹک ٹو میں کوئی پراپرلی کسی جگہ پہ کنسٹرکشن کام نہیں ہو رہا تھا لیکن اب اگر آپ انڈویجولی سائٹ پہ وزیٹ کریں تو آپ کو مختلف سپورٹس پہ کنسٹرکشن ہوتی بھی سٹارٹ نظر آئے گی جیسے یہ کنسٹرکشن کے پروجیکٹ ہے جس پہ بھی کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ رائٹ سائٹ پہ گولف پورٹس کے بلکل ساتھ وہاں پہ کچھ آفیسز بنائے گئے ہیں وہاں پہ بھی کام ہوا ہے اس کے علاوہ نمبر 3 اگر آپ اوورسیز دسٹک ٹو کے اوپوزٹ سائٹ پہ یعنی مورٹروے کی دوسری طرف جائیں تو وہاں پہ سوسائیٹی نے اپنی جو لیبر کیمپس ہیں یہ سائٹ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا ہے تو ان کے لیے بھی کافی زیادہ کنسٹرکشن کام وہاں پہ ہوا ہے یہ کنسٹرکشن کام ہے سخت اوورسیز دسٹک ٹو میں ہوئے ہیں اب سیکنڈ بات پہ آتے ہیں کہ جو اوورسیز دسٹک ٹو کو سب سے زیادہ جو اوورال بلکہ دسٹک ٹو نہیں جو کیپٹل سمارٹریٹی کے لیے سب سے کہہ لے کہ آپ شارعک کہہ سکتے ہیں اس کو جو جس کی بیس پہ کیپٹل سمارٹریٹی سولڈ آٹ ہوا ہے یا جس کی بیس پہ سمارٹریٹی کی مارکریٹ میں ایک ورث ہے وہ ہے موٹر وے انٹرچنج ایم ٹو پہ جو انٹرچنج بننا ہے اس کے حوالے سے موٹر وے پہ ابھی افیشل انٹرچنج کیلئے سوسائیٹی نے کوئی افیشل ڈیڈ نہیں دی لیکن ایس پر می سورسز ابھی عید کے بعد میں میں ہوفلی اس کے بارے میں پروپر ایک سائٹ پیونٹ ہوگا اور اس کی انٹرچنج پہ کام شروع ہو جائے گا جو فائنل پیمنٹس ہوتی ہیں سوسائیٹی کی طرف سے نیشنل ہائی وے آثورٹی کو جو کچھ پیمنٹس جاتی ہیں وہ فائنل پیمنٹس کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد اب فائنلی ہوفلی جو انٹرچنج کام سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد کپٹل سمارٹریٹی ایک برینڈ ہے لیکن ایک سرٹن لیول پہ لیکن جب انٹرچنج پہ کام ہو جائے سمارٹریٹی پھر پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ بن جائے گا وہ اس لیے کہ موٹروے کے اوپر کسی اور سوسائیٹی کو اس طرح فور انٹرچنج اور جو سمارٹریٹی میں اس وقت سائٹ پہ دو یونیورسٹی جن پہ کام شروع ہو گیا ہے ایک نیشنل یونیورسٹی آف تیکنالوجی اور دوسرا نیشنل دیفنس یونیورسٹی نیشنل دیفنس یونیورسٹی آف تیکنالوجی سائٹ پہ ابھی کسی حد تک جو لینڈ آفز کی کلیر ہو جاتا ہے وہاں پہ کیونکہ سائٹ پہ کافی زیادہ برینڈنگ اس کی کی گئی ہے نیشنل یونیورسٹی آف تیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے نیشنل دیفنس یونیورسٹی کی تو اس کے حوالے سے سائٹ پہ کوئی برینڈنگ نہیں کی گئی کہ نیشنل دیفنس یونیورسٹی کی سائٹ کیے والی ہوگی فور تائم بینگ ابھی نیشنل یونیورسٹی آف تیکنالوجی کی سائٹ کنفرم ہے کہ یہاں پہ بنے گی لیکن نیشنل ڈیفنس یونیسٹی کے بارے میں ابھی سائٹ پہ کسی کو کچھ بھی کنفرم نہیں ہے سیکنڈ جی انٹر جنج بننے کے بعد جو ڈریکٹ ایکسس ہوگی زیرو پوائنٹ سے وہ تقریبا اراؤنڈ 36.1 کلومیٹر کے ڈسنس بنے گا فور در ٹائم بینگ اگر آج کی ڈیٹ میں ہم سمارٹریٹی وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو اوورال پورا چکری روڈ کلاوس کر کے پھر اس کے بعد جو چکری روڈ پر انٹرنس گیٹ ہے گیٹ نمبر ون گیٹ نمبر ٹو جہاں سے آپ اوورسیز پرائیم اور اوورسیز ون میں آسکتے ہیں اور پھر اس کے اوورسیز ون میں آنے کے بعد آپ گولف کورس کے اندر سے ہوتے ہوئے ایک کافی ڈیفکلٹی رین ہے جس کے بعد آپ سمارٹریٹی میں اوورسیز ڈسٹرک ٹو میں آسکتے ہیں تمام چینلز پر جتنے یوٹیوبرز بھی کام کرتے ہیں ریل سٹیٹ کے والے سے میں نے اوورسیز ڈسٹرک ٹو کی ویڈیوز سب سے کم دیکھیں انفیکٹ میرے چینل پر سب سے کم اوورسیز ڈسٹرک ٹو کی ویڈیوز ہیں اس کی ریزن یہ کہ نہ بھی انفیکٹ کسی کو سائٹ کا ایک ایکچول میپ پتہ ہے جب بھی کوئی انڈویجیل ویڈیو بناتا ہے انکلوڈنگ می تو سائٹ پر کچھ رال آنڈ دکھا کے جس طرح بھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ رال آنڈ دکھا کے یہاں جو اوورسیز ڈسٹرک ٹو بنے گا لیکن تیل دے ٹائم ابھی سوسائٹی کی طرف سے اوفیشل میپ آؤٹ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو کسی بھی چیز کی بارے میں اوثنٹیسٹی سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پہ اوورسیز ڈسٹرک ٹو ہے یہاں پہ ایکزیکٹیو ڈسٹرک ٹو ہے اور سو فار ان سو آن یہاں پہ یہ بلوکس بنیں گے جو تین بلوکس کا میں نے تین ڈسٹرک سے ذکر کی ہے میں نے ہارمی پاک بلوک، اوورسیز ڈسٹرک ٹو ان کے بارے میں ابھی کچھ بھی کنفرم رہی ہے سائٹ پہ جو سائٹ انجینئرز کام کرتے ہیں اس وقت اس سکرین پہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کچھ مشینری کھڑی ہوئی ہے جو سائٹ انجینئرز جہاں پہ کام کرتے ہیں ان سے میں جب سائٹ کے حوالے سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈاکٹرز انکلیو ہے جو اوورسیز ڈسٹرک ٹو کے اندر ایک پروپر ایک ڈاکٹر انکلیو ہوگا تو یہ ڈاکٹرز انکلیو ہے اس کی اشورٹی بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس کا میپ بھی سائٹی نے ابھی تک افیشلی لانچ نہیں کیا ہوفیلی آنے والے دنوں میں جب اس کا میپ لانچ ہوگا تو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز آپ لوگوں کو میں گائیڈ کر سکوں گا کہ ہاں یہ اوورسیز ڈسٹرک ٹو میں یہ والا بلوک یہ ہے اور یہ والا بلوک یہ ہے جس لائک اوورسیز پرائیم اوورسیز پرائیم جو تھا وہ بھی ریسنلی ایک بلوک لانچ ہو گیا لیکن اس کے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا میپ سائٹی کی طرف سے جلدی لانچ کر دیا گیا جب سائٹی انس کا میپ جلدی لانچ کر دیا تو اس سے مجھ سمیت جتنے ریل سٹیٹ کی یوٹیوبرزیں جو کام کرتے ہیں مارکٹنگ کا ریل سٹیٹ کی یوٹیوبرزیں تو ان کو کافی زیادہ آسانی ہوگی چیزیں ایکسپلین کرنے میں کہ ہاں یہ جو چیز ہے یہ جو ڈسٹرک ہے اوورسیز پرائیم اس میں یہ والا بلوک یہاں فال کرتا ہے اس بلوک کی لینڈ ہائٹ پہ ہے اس بلوک کی لینڈ اس بلوک کی لینڈ ڈپریشن میں ہے یا اس سٹریٹ پہ یا اس لینڈ میں یہ والے پلوٹس ہیں جو ڈپریشن میں یا ہائٹ پہ ہیں اسے کافیہ تک آئیڈیا مل جاتا ہے لیکن چونکہ اوورسیز ڈسٹرک ٹو کا میپ نہیں ہے تو اس حوالے سے اس کے بارے میں کوئی بھی سپیکلیشن کرنا ابھی قبل از بقت ہے اس وقت جو سائٹ پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ ماسٹر پلان دیکھیں تو ماسٹر پلان میں کوارٹر بارڈی کو ایکسپلین کیا گیا ہے یہ اس سائٹ کی فوٹیج ہے اور اس کے ساتھ جتنی آپ کو رول آنڈ نظر آ رہی ہے یہ ساری ساڑھے تین ملہ کے بارڈ کی لوکیشن اور ساڑھے تین ملہ کے آپارٹمنٹ اور ویلا آپارٹمنٹ کی لوکیشن کیا ہوگی لوکیشن کے بارے میں کیونکہ وہ کانفیدنشل اس سائٹی نے جو جی ایم ہے انہوں نے ایک لوکیشن باتائی ہے لیکن میں ابھی اس ویڈیو میں زائر سی بات اس کا ذکر نہیں کر سکتا تل دی ٹائم اس سائٹی اس کے اوفیشلی میپ لانچ نہیں کرتی بٹ دہ گوڈ نیوز اس کہ اس سائٹی ہوفولی میں میں اس کی لوکیشن جو ہارمی پاک بلوک کی لوکیشن ہے وہ اور جن انڈیویجولز ہیں جن کی انسٹالمنٹ ساری اب تک اب ٹو ڈیٹ ہیں ان کی انسٹالمنٹ کوئی ڈلے نہیں ہے انکلوڈنگ دہ ویلا آپارٹمنٹ انکلوڈنگ دہ 3.5 مرلا پلوٹ جن لوگوں نے بھی بائے کیا ہے پندرہ لاکھ والی بکنگ پر بائے کیا ہو یا سونہ لاکھ دس دار والی بکنگ پر پلوٹ اور اس کے علاوہ جو آپارٹمنٹس ہیں ان کو جن انڈیویجولز نے بائے کیا ہوئے ان انڈیویجولز کو ہوفولی اس کا پوزیشن اگلے ایک سے ڈیرے سال کے اندر مل جائے گا کیونکہ جو لوکیشن اس کے لیے نومینٹ کی ہے نومینٹیڈ لوکیشن جو ہے وہ آلیڈی تقریباً لیول لوکیشن ہے اور موسٹ انیکسپیکٹیلی کیوں بکاوز آئی وزنٹ ایکسپیکٹیڈ کے ہارنی پاک بلوک یہاں آئے گا لیکن ہوفولی آنے والے دنوں میں جو اس کا میپ لانچ ہو جائے گا تو میں اس کے بارے میں بتا دوں گا پہلے میں نے ایک ہارنی پاک بلوک کی ویڈیو بنائی تھی جس کے بارے میں ملک اسلام صاحب میں اس کی تصحیح کر دی کہ یہ ہارنی پاک بلوک نہیں ہے وہ ویڈیو تھی اس وقت کیمپ آفیس ہے جو شیفٹ ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ یعنی چکری روڑ کے اپوزیٹ سائٹ جو سائٹی نے تقریباً 1200 کنال لینڈ ایک وائر کی ہے اس پارٹ پہ اور اس پارٹ پہ بھی کیمپ آفیس بن رہا ہے یعنی سائٹ کے جتنے سٹورز ہوں گے یا جتنے مشینری وغیرہ ہوگی ریزرو مشینری وہ وہاں پہ سٹینڈ کرے گی لیکن ابھی پراپرلی وہاں پہ ہارنی پاک بلوک کا کسی افیشل کی طرف سے کوئی انٹریو میں بات کر لیں کس سے پوچھنے میں جو روٹین میں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں افیشل کے ساتھ اس میں کبھی کوئی ہارنی پاک بلوک کی لوکیشن کا ایکزیکٹ ذکر نہیں آتا ہوفلی آنے والے دنوں میں جب ہارنی پاک بلوک کی لوکیشن کنفرم ہوگی تو کافی زیادہ اچھی اپ ڈیٹس ملیں گی جنہیں انڈیویجوالز نے ہارنی پاک بلوک میں بائے کیا ہوا ہے جس آپ اس سے میں ایک ہنٹ دیتا ہوں جن لوگوں نے اوورسیز دسٹک ون میں پلوٹس بائے کی ہیں اور ان کے پلوٹس ڈیویلپ ہو گئے ہیں اور ان کے اپنے ڈیویلپ پلوٹس پہ ایک اچھا ریٹان اور انویسمنٹ مل رہا ہے یعنی کہ جس انڈیویجوال نے اوورسیز ون میں ارلی ٹائمز میں بائے کیا اور وہ پلوٹ جیسے اے بلوک ہے بی بلوک ہے سی بلوک ہے دی بلوک ہے ای بلوک ہے جے بلوک ہے کہ یہ بلوک ہے یہ جو بلوک ہیں جس طرح ان بلوک میں جن انڈیویجوال کے پلوٹ بھی نکلے ہیں اور وہ پلوٹ ڈیویلپ ہو گئے ہیں اور ان کو اپنی لگائی ہوئی اماؤنٹ پہ ایک اچھا ریٹان انویسمنٹ ان ٹرمز آف پروفٹ آ رہا ہے اسی طرح ہارنوی پاک بلوک کے ساتھ ہوگا کہ اس کا پروفٹ بھی کافی زیادہ سیڈن ہوگا کیونکہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ کافی زیادہ میچ کرتی ہے ڈیویلپ کیلنج اس طرح آپ کو یہ لینڈ لیول نظر آ رہی ہے اس طرح ہارنوی پاک بلوک کی لینڈ بھی کافی حد تک لیول لینڈ ہے بٹ اس سے بھی جو امپورنٹ بات ہے کہ وہ موٹروے سے بہت قریب ہے اور ایک اور امپورنٹ پوائنٹ ہے اس سے بہت زیادہ قریب ہے انٹرچنج بھی کہہ لیں لیکن وہ انٹرچنج سوسائٹی کا انٹرچنج نہیں ہوگا لیکن وہ موٹروے سے کافی زیادہ قریب سائٹ کلاتی ہے جہاں پہ آرنوی پاک بلوک کی لوکیشن آئے گی موسٹ پروبیبیلی اید کے بعد اس کا لانچ کر دیا جائے گا مائپ اور اس کے علاوہ اید کے بعد جو چند امپورنٹ چیزیں آئیں گی وہ اگر کہ لاہور سمارٹ ٹی میں جو بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں باہت کمرشل پلوٹ کہ لاہور سمارٹ ٹی میں جو چار ملہ اور آٹ ملہ کے کمرشل پلوٹس ہوں گے وہ کب تک لانچ کر دیا جائیں گے تو اید کے فورن بعد ہی لاہور سمارٹ ٹی میں چار ملہ اور آٹ ملہ کمرشل پلوٹس لانچ کر دیا جائیں گے جس لائک دس ہارنوی پاک بلوک لوکیشن اور سیکنڈلی جو موٹروے کے انٹرچنج ہے وہ بھی ہوفیلی اید کے بعد اس کی پروپرلی لوکیشن آٹ کر دی جائے گی یہ ہرنوی پاک بلوک کی لوکیشن ہے اور جن انڈویجوال نے ارلی انسٹرولمنٹس پر کیوں گی تو ان کو سب سے زیادہ ارلی پوزیشن ہینڈ آور کیا جائے گا اوورسیس ڈسٹرکٹو کے حوالے سے جو بہت زیادہ ایک سوال کومنلی سننے میں آتا ہے کہ اوورسیس ڈو بلوک کی ابھی تک مارکریٹ میں اس طرح سے ری سیل سٹارٹ نہیں ہوئی اور یہ بات ہنڈر پرسنٹ ایکیوریٹ ایک اوورسیس ڈو بلوک کو 2019 اور ارلی 2020 میں سیل سیلنگ کے لیے دیا گیا تھا اور اس کے بعد اب تک تقریباً ڈیڑھ سال کا آسطہ گزرنے کے بعد جن لوگوں نے پیورلی انویسمنٹ پرپس سے یعنی کہ اپنا آروائی دیکھنے کے لیے کہ میں کتنے پیسے لگا رہا ہوں پیسوں پر کتنا ریٹان آ رہا ہے ریٹان آر انویسمنٹ وہ کتنا ہے اس حوالے سے ابھی تک اوورسیس ڈو بلوک کی ویلیو زیرو ہے کیونکہ اوورسیس ڈو بلوک کو جب سیل کیا گیا تھا نیشلی جتنے بھی ریل سٹیٹ ایجنٹس ہیں جتنے بھی ریل سٹیٹ پارٹنرز ہیں سیلز پارٹنر سمارٹ ٹھٹی کے تمام لوگوں نے اوورسیس ڈسٹرک ٹو بلوک کو یہ کہہ کے بیچا تھا اوورسیس ڈسٹرک ٹو بلوک موٹر ویس سے زیادہ قریب ہے اوورسیس ڈسٹرک ٹو موٹر ویس سے بالکل قریب ہے لیکن اوورسیس ڈسٹرک ٹو میں کون سے بلوک کہاں پہ لوکیٹ کریں گے جیسے آپ اوورسیس ڈو اگر میپ دیکھتے ہیں تو ہر انڈویجوال چاہے وہ ریل سٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس بلوک کی لوکیشن کیسی ہے اگر آپ لوکیشن دیکھیں اوورسیس 1 کے جو تھرٹین بلوکس ہیں تو ان کی لوکیشن کو کافی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ریزن اس کی یہ ہے کہ اوورسیس جو ون بلوک ہے اس کی لوکیشن پراپرلی میپ پہ اویریبل ہے پراپر لیاؤٹ پلین اویریبل ہے پراپر سٹریٹس کا پلوٹس کا ویلاس کا ہر ایک چیز کا پراپر میپ اویریبل ہے سیم گوز اور اگزیکٹیو ڈسٹیک ون اگزیکٹیو ڈسٹیک ون کی ایکسیس کا مستہار وہاں پہ ابھی تک کوئی انڈویجول ابھی تک وزٹ اس طرح ڈائریکٹ نہیں کر سکتا تو اس لئے اس کی ریزن مارکٹ میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے اس کے علاوہ اوورسیس پرائیم بلوک جو اوورسیس ڈسٹیک 2 کے بعد میں لانچ ہوا تھا اس کا میپ چونکہ پہلے لانچ کر دیا کہ ایک چھوٹا ایریا تھا 2400-2500 کنال کا تو اس ایریا پہ جو کرنٹ ریزن مارکٹ ویلیو ہے وہ اچھی ہے کمپیرزن تو اوورسیس ڈسٹیک 2 اوورسیس ڈسٹیک 2 میں پلوڈ مشکل سے ریزن بکھتا ہے کمپیرزن تو اوورسیس پرائیم آسانی سے بکھ جاتا ہے انفرکٹ مارکٹ میں اویلیویٹی بھی کم ہوتی ہے اوورسیس پرائیم کی کیونکہ اوورسیس پرائیم کا جب بھی کوئی انڈویجوال ریل سٹیٹ سے ریلیٹڈ جو وزیٹ کرتا ہے سائٹ پہ وہ بائر ہو وہ سیلر ہو وہ ریل سٹیٹ ایجنٹ ہو کوئی بھی ہو جب بھی وہ سائٹ پہ وزیٹ کرتا ہے تو آپ سائٹ پہ پراپرلی آپ اوورسیس پرائیم کو انگراؤن دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا بلوک کون سا سٹیٹ کون سا پلوٹ کہاں پہ لوگیٹ کرتا ہے تو اس کی لوگیشن کا اندازہ لگانا کافی آسان ہے کون سے بلوک الیویٹیڈ ہے کون سے بلوک ڈپریشن میں ہے کون سے پلوٹس ڈپریشن میں ہے ہر ایک چیز کا اندازہ لگانا کافی آسان ہے کمپیرزن ٹو اوورسیس ٹو اوورسیس ٹو کا جب پراپرلی میپ یا لیاؤڈ پلانز کا لانچ ہوگا اس کے بعد آورسیز بلوک کی پروپر ریسل مارکٹ میں ایکٹیف ہو جائے گی تل دار ٹائم آورسیز بلوک میں ریسل نہیں ہوگی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں میں جب سائیٹیز کا انٹرچین کی اناؤسمنٹ کرے کیونکہ فائنل جو پیمنٹس ہیں انٹرچین کی جو این اے چیک ہونی ہے وہ تمام پیمنٹس کر دی گئی ہیں تو اناؤسمنٹ کے بعد ہوفولی آورسیز ٹو میں بھی اسی طرح مارکٹ ریسل ایکٹیف ہو جس طرح آورسیز بلوک کیا ہے اس وقت جو سکرین پر فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ گولف کورس کی اپوزیٹ سائیٹ کی ہے یعنی گولف کورس کے پہلے میں ایک سائیٹ سے ریکارڈنگ کر رہا تھا اب یہ دوسری سائیٹ کی جو آورسیز پرائیم سے بلکل ایڈجسنڈ ہے پیچھے اب کچھ کیپٹل ہیلز کا ایریا بھی نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بالکل بیک سائیٹ پر ریورسیل کے دوسری طرف آورسیز پرائیم کہہ رہی ہے آورسیز پرائیم میں کوئی بھی انڈویجول آج کی ریٹ میں اگر وزیٹ کرنا چاہے تو کافی ایزی ایکسیس آویلیبل ہے اور وہ تمام لوگ جو ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا ریل اسٹیٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ جا کے اگر وزیٹ کرتے ہیں آورسیز پرائیم کو تو وہ اس کو پریفرنس دیتے ہیں حالانکہ آورسیز پرائیم کی لوکیشن اتنی پرائیم نہیں ہے جتنی آورسیز دیسٹک ٹو کی لوکیشن ہے فرق کیا ہے فرق صرف موٹر وے انٹرچینج کیا ہے جب موٹر وے انٹرچینج بنے گی تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کی پرائیسز میں کافی بڑا انسینٹیف جمپ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی فور دہ ٹائم بینگ سمارٹ ریٹی میں سمارٹ ریٹی کو بیچنے کی جو بکنے کی خاص ریزن تھی وہ دی موٹر وے انٹرچینج اور جب موٹر وے انٹرچینج بن جائے گا تو کیپٹل سمارٹ ریٹی میں بائیرز کے اٹنشن کافی زیادہ ہوگی اس کی سب سے بڑی اگزیمپل گل بگ اسلامباد کی ہے کہ جہاں پہ چار کنال کا پلوٹ ایک وقت تھا پہ چتر لاکھ روپے کے تھا اور آج وہی ساڑھے سات کروڑ کا ہے وجہ کیا ہے گل بگ اسلامباد کو اسلامباد ایکسپرس وے پہ اپنا انٹرچینج مل چکا ہے ہوفیل انٹرچینج بننے کے بعد آج کی ڈیسٹنس کوئی بھی انڈویجولا کے سائٹ وزیٹ کرتا ہے سمارٹ ریٹی کی اس کے بعد جب وہ ڈیسٹنس کٹ ہو کے 36 کلومیٹر ہو جائے گا تو آج کی ڈیسٹنس کوئی بھی انڈویجولا کے سائٹ وزیٹ کرتا ہے کیونکہ اسلامباد نیو اسلامباد انٹرچنسٹر ائرپورٹ سے وہ تقریبا 5 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے اور مین ایم ٹو موٹروے کے اوپر انٹرچینج ہے تو اس کا مارکیٹ کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں اس چیز کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا موٹروے کے اوپر انٹرچینج ہے اور پلس انٹرچینج کے ساتھ 400 فیٹ کا وائیڈ بولیورڈ ہے تو اس سے ڈریکٹلی جو بڑے ہائی رائز کمرشل ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ اپیلنگ ہوتے ہیں فر اینڈ یوزرز کیونکہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے کافی زیادہ رجحان ہوتا ہے اس کے علاوہ جو موٹروے کے ساتھ ساتھ سسائیٹیز جو بھی ان کو ڈریکٹ ایکسس ملتی ہے ان کی انویسٹمنٹ میں کافی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے اگر آپ کو سمارٹ ٹیٹم بوکنگ کے والے سے کچھ معلومات چاہیئے تو میرا نمبر آپ کے سٹین پر اویلیبل ہے مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ